آج ہم ایک بہت ہی سندر موڈلر اوریگمی بول بنائیں گے اس کے لئے آپ کو اٹالیس چوکون کاغس چاہیے ہوں گے ہر ایک کک کا بارہ سنٹی میٹر کا سرہ سب سے پہلے آپ چوکون کاغس کی دونوں مدیرے خائن موڑے اس کے بعد اسے کھول کر کے اس کے دونوں ڈائیگنلز یعنی کرن موڑے یہ دیکھئے چاروں موڑ ایک ہی دشاں میں ہیں پھر کاغس کو کھول کر کے اس پرکار کولیپس کریں کہ وہ بالکل چوتھائی آکار کا بن جائے اس کو برڈ بیس بھی کہتے ہیں اس کے بعد میں جو بند سرہ ہے وہاں سے دو چھوٹے ترکون موڑے کاغس کو پلٹیں اور پھر دو چھوٹے ترکون کھولیں اس کے بعد میں ان چاروں جو ٹرائیگنلز آپ نے موڑے ہیں ان کو دوبارہ کھول دیں پھر ان کو جو مد ریکھا ہے ایک دم ورٹیکل لائن اس پر کھڑا کر کے کولیپس کریں اور پھر آدھا موڑ دیں یہاں پہ دیکھئے پہلے ہم اس کو کھڑا کر رہے ہیں مد ریکھا پہ پھر آدھا موڑ رہے ہیں دو پوری ہو گئے اسی طرح سے پلٹ کر کے ہم دو بار اور اور ترکون کو مد ریکھا پہ کھڑا کریں گے اور پھر اسے کولیپس کریں گے اور پھر اس کو آدھے میں موڑیں گے اور یہ اب یہ انتیم یونٹ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے موڑیں گے اس کے بعد میں جو ہمارے کھولے سرے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے کھولے سرے ہیں ان میں ہم چھوٹے چھوٹے سے ترکون بائیں دائیں موڑتے ہیں جس سے یہ اب ایک رومبس بن جاتا ہے چتشوالک بن جاتا ہے جس کی چاروں بھجائے ایک برا بنے ہیں اب اس پروسس کو بھی ہم چاروں پنکھڑیوں کے ساتھ میں دہرائیں گے چھوٹے چھوٹے تکون اندر کو موڑ کر کے ایک رومبس بنائیں گے چتشوالک بنائیں گے ابھی دو بن چکے یہ ہے تیسرا چتشوالک اور یہ ہے انتیم چتشوالک اب آپ کا موڈل بلکل ایک برفی جیسا دکھے گا اور جس کے اندر چار چتشوالک ہوں گے اب یہ جو ہم نے موڑے ہیں ان کو ہم سینٹر کی طرف کین کی طرف چاروں تکونوں کو ایک ایک کر کے کین کی طرف موڑ دیں گے یہ ہو گیا تیسرا اور یہ ہو گیا انتیم اب اس طرح سے یہ چھوٹا سا ایک فول جیسا دیکھئے بن جائے گا پر اب ہم اس کاغذ کو اپنے موڈل کو دوبارہ آہستہ آہستہ پوری طرح سے کھول دیں گے جو ہم نے موڑ بنائے ہیں ان کی ہم کو ضرورت پڑے گی پر اب ہمیں جو ہمارا ایکائی ہے فول کی ایکائی ہے اس کو ایک الگ طرح سے موڑیں گے یہ دیکھیں آپ کو سارے موڑ دکھائی دے رہے ہیں اس پر آپ کاغذ کو بلٹ لیجئے اور دیکھیں اس طرح سے دو کو لائیے آپ کو پھر ایک تکون دکھائی دے گا دو چھوٹے تکون اندر موڑیے اور اوپر والے کو اندر دبا دیجئے یہ ایک اسی طرح سے دوسرا دو چھوٹے تکون اندر اور جو پہاڑی ہے اس کو بھی اندر دبا دیئے اب اسی طرح سے تیسرا اور دیکھیں تین ہمارے بن گئے اور یہ اس چھوٹھا تھوڑا سا بھیاس لگے گا آپ کو اس کو کرنے میں پر یہ بہت یہ ہے مزیدار دونوں کو اندر موڑا اور اس پہاڑی کو پھر اندر دھسا دیا اب دیکھیں بہت ہی سندر ایک یہ فول جیسا آکار بن جائے گا ہم کو اس طرح کے اور یہ دیکھنے میں ایک اون یا شنکو جیسا دیکھے گا ہم کو ایسے رنگ برنگیں ارتالس اکائی فول چاہیے اس کے بعد ان کے جو شنکو کا کونہ ہے اور جو پنکھڑیاں ہیں وہاں پر تھوڑا تھوڑا سا گون لگا کر کے گون کو سوکھنے دیں گے اب یہ دیکھیں دو فول آپس میں جڑ گئے ہیں یہاں پر تین فول آپس میں جڑے ہیں اور اس پرکڑیا کو ہم لگاتار زاری رکھیں گے جو ان کی چوٹی ہے سینٹر ہے وہاں پر بھی گون لگائیں گے اور جو ہم کو ایک ٹرائنگلر پنکھڑیاں دیکھ رہی ہیں وہاں پر بھی گون لگائیں گے اور اس طرح سے جو جو ہمارے یونٹس بنے ہیں ان کو چپکاتے جائیں گے یہ دیکھیں سات یونٹس کا ایک چھوٹا سا گلدستہ جیسا بن گیا ہے اور اسی پروسس کو ہم لگاتار زاری رکھیں گے گون لگائیں گے سینٹر میں پنکھڑیوں پر گون کو سوکنے دیں گے اور رنگ برنگے یونٹس چپکاتے جائیں گے اب یہ دیکھیں بلکل لگ بگ ایک طرح سے جس کو کہیں گے ہمیسفیر یا ارد گول جیسا بن گیا ہے اب یہ بلکل ہماری جو گیند ہے وہ بلکل تیار ہونے کی کغار پہ ہے اور دیکھیں کتنی سندر یہ گیند دکھائی دے رہی ہے اٹھالیس رنگین یونٹس کی بنیوی اور یہ بہت بہت ہی مزیدار گیند ہے آپ اس سے کیچ کیچ بھی کھیل سکتے ہیں یا ایک دورے سے لٹکا سکتے ہیں ہوا میں جب یہ رنگ برنگی گون گیم بھومے گی تو بہت خوبصورت نظر آئے گی